مردوک کے نیوز کورپوریشن سرکارہ جو ہیں وہ میڈیا سے بہت ڈڈتی ہیں لیکن اچھی بات اس سے میں یہ نکل کے آئی کہ میڈیا کا کرپشن میڈیا کا بھشتا چار میڈیا نے ہی اجاغر کیا اور بیٹن کے گارڈین اکبار نے لگاتار تین سال تک انویسٹیگیشن کر کے اس مردوک ایمپائر جس کی ہم بات کرتے ہیں اس کی خامیوں کو اس کی گلتیوں کو دنیا کے سامنے لائے تو میڈیا اچھا بھی ہے میڈیا برا بھی ہے اور اس پورے پرکرن سے ہم ہندوستان میں جہاں پر میڈیا پر بہت سارے سوال آج کل ہیں کیا کیا سبق لے سکتے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے تین خاص مہمان ہمارے ساتھ میں ہیں سر مارک ٹلی جو کی بی بی سی کے بھارت کے سمبادہ تر ہے جو کی ہیں لیکھک ہیں اور میڈیا کو کوئی پچاس سال سے ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں مدوترے ہن جو کی خود میڈیا کی جانی مانی ایک ہستی رہ چکی ہیں اور ساتھ ہی اب بہت جل آن لائن میڈیا پر کام کرنا شروع کر رہی ہیں اور آپ کی ویب سائٹ آنے والی ہے کیس اچدن مورتی جو کی ایٹرز گلڈ کے سدھ سے ہیں اور اس کے سیکرٹری جنرل بھی رہ چکے ہیں اور ویک ملیالا منورما گروپ سے آپ کا سمبادہ ہے سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ مرڈاک ایمپائر آخر ہے کیا اور اسے لے کر اتنا بوال دنیا بھر میں کیوں مچا ہوا ہے اگر ہم دیکھیں اس سمیں تو برٹین میں چالیس فیصدی اخبار اور پترکائیں وہ مرڈاک کی نیوز انٹرنیشنل کے انترگت آتی ہیں مرڈاک کا ٹیلیویجن کمپنیز جو ہیں برٹین میں صرف وہ بی بی سی جو کی سب سے بڑی اور سب سے پرانی سنستہ ہے اس سے زیادہ پیسہ کماتی ہیں امریکہ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر اخباروں میں مرڈاک کا اخبار جو ہیں وہ نمبر تین پر آتے ہیں اور کوئی پچیس لاکھ باسٹھ ہزار ہر ہفتے ان کا سرکولیشن ہے ٹیلیویجن کی بات کریں تو ان کا جو کیبل نیوز ہے فاکس وہ نمبر ایک قسم میں امریکہ میں ہے اور وہ کوئی انیس لاکھ نو ہزار لوگوں تک روز پہنچتا ہے ٹی وی چھوٹی ٹی وی کمپنیز کی بات کریں تو امریکہ میں نمبر دو پر وہ آتے ہیں اور کل اگر ان کا ہم بزنس دیکھیں دنیا بھر میں جو پھیلا ہوا ہے اس کی وجہ سے سب جگہ ہنگامہ ہے تو اس میں کل بتیس بلین ڈالر کے آسپاس ان کا ریونیو ایک سال کا ہوتا ہے جتنا کی ہندوستان کی ایف ڈی آئی ایک سال کی نہیں ہوتی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی ایمپائر مرڈاک ساپ کی ہے ہندوستان میں بھی ان کے تمام ان کا کام کاش ہندوستان میں بھی چلتا ہے انٹرٹینمنٹ کا جگت ہے اس میں سٹار ٹی وی وہ ہنڈر پرسنٹ اونرشپ میں ان کا ہے اور سٹار پلس وغیرہ جتنے بھی سٹار کے جو چینلز ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں نیوز میں ان کا یہاں پر دکھل ہے چھبیس فیزدی سٹار نیوز اور اسٹار کے جو بنگالی اور مراتھی نیوز کے چینلز ہیں اس میں چھبیس فیزدی ان کی وہ ہے ڈی ٹی ایچ میں آپ اگر ٹاٹا سکائی پر اس کا آرکم کو دیکھ رہے ہیں تو اس میں بیس فیزدی حصہ مرڈوک صاحب کا ہے پبلشنگ میں ہارپا کولنز ان کی جو کمپنی ہے ایک بلین ڈالر کی کمپنی ہے وہ انڈیا ٹوڈے گروپ کے ساتھ ہندوستان میں بزنس کرتی ہے اور کوئی چالیس فیزدی ہارپا کولنز انڈیا کا مرڈوک صاحب کے ہاتھ میں ہے اور اگر ہم باقی میڈیا کو اس میں دیکھیں تو ڈاو جونز جو کمپنی ہے والل سٹریٹ جنرل اکبار جو چلاتی ہے اس کا ہندوستان کے ہندوستان ٹائمز اکبار کے منٹ اکبار کے ساتھ میں کنٹینٹ شیئرنگ جو ہے وہ ہے تو اتنا بڑا جال ہندوستان میں بھی پھیلا ہوا ہے اور دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے کتنا بڑا آپ کو لگتا ہے کہ اس سارے پردہ فاش ہونے سے ان کے سنسد میں وہاں پر ان کی سنگائی ہونے سے اور اب سرکار نے باقیدہ ایک جج بٹھا دیا ہے جو کہ اس کی پوری پوری وہ کرے گا کیا آپ کو لگتا ہے اس سے کچھ میڈیا کی صفائی ہوگی یا نہیں ہوگی تمہیں نہیں اس کے مصیبت یہ ہے اتنا بڑا ایمپار جو ہے جیسا برٹن میں سب سوالہ بھی پیدا ہوا برٹن میں کہ اس کی اثر کیا اثر پرتہائی پولٹکس میں آپ کو یاد کر سکتے ہیں کہ تونی بلیر پردہ منتری ہونے کے پہلے آسٹریلیا تک کیا سفر کیا اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ لیبر پارٹی کے کنسرورٹی پارٹی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنس طور دیکھ سکر مرکا ہے کہ سولہ بار ان کی ایک سکتے ہیں سمیلتے ہیں پردہ منتری ان کی ایک سکتے ہیں سکتے ہیں اس لئے لوگ سوچتا ہیں انگید میں کم دک سر کا چلاتے ہیں موسیقی